اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صدد میں شاہے کسی بھی دل سے سمجھد ہمارے صدد سے ہوں سب نے اس گھٹنا کی جہاں بھرتنا کی ہے وہی پر یہ بھی اپکشہ کی ہے کہ اس میں جو بھی اپرادی ہے اسے کٹھور سے کٹھور دنڈے دیا جانا شاہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ہاں دیکش مہد ہے کہ جب نرویہ کانڈ ہوا تھا تو نرویہ کانڈ کے بعد ایک کٹھور کانون بنا تھا اور لوگوں نے اس طرح یہ اہمان لیا تھا کہ ساید اس گھٹناوں میں کافی حد تک کمی آئے گی لیکن اس کے بعد بھی اسی پرکار کے جو جہنے کرٹ ہو رہے ہیں تو اس سمجھ میں میں کہنا شاہوں گا جکش مہد ہے کہ صدد میں دی آپ چرچہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں کوئی آفتی نہیں ہوگی سارے صدد کی بھاوناوں کو دیکھ کر اس پرکار کی گھٹنا کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے جو بھی اپرادی ہیں ان کے خلاف کٹھورتم کاروائی کرنے کے لیے جو بھی پراویزن کرنا ہوگا یہ سرکار وہ پراویزن کرنے کو تیار ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ادھکش مہدن نربت کرتا ہے کہ آپ چرچہ کرانا چاہتے ہیں چرچہ کرائیے سو 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 سبن کے آنے دیجئے وہ کسی بھی صورت میں ادھکش مہدن سچ مچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاس سبد نہیں ہے کہ جن سبدوں کے مادنوں سے اس گھٹنا کی میں بھرسنا کروں ہم سبھی اہت اس لئے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ ساری سبھی سادسوں کے بھاوناوں سے اوگت ہوئے ہیں آپ یہ فیصلہ کریں چرچہ کرانا چاہتے ہوں تو چرچہ کرائیں اور جس بھی پرکار کا کتھور قانون بنانے پر صحمت ہی بنے گی ہم اس پرکار کا قانون بنانے کو تیار ہیں سبی چاہتے ہیں ہاں ہاں فیکا سر ٹانکو سر ٹانکو سر جو سرنگٹانا بیئی تھی جو ڈاکٹر دیشا یہ جسٹ بیکاوز پولیس فیلو یہ درگٹانا سے پہلے وہاں آجی پور بھونگیر جلے میں نو مہین ایک لڑکی ماں کے گوٹ سے اٹھا کے لے کے گئے ریپ کر کے مردر کیے تو سیشن کوٹ ان کو پاس ہی دیئے ہائی کوٹ اس کو پاس ہی لائف شپ ایمپریزنمنٹ دیئے سر میں یہ سادن کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں راجناس سنگھ نے کٹھو رتم کرنے کی بات کہیا ہے راجناس سنگھ نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر وپکش کی آئے تو ہم چرچہ کرانے کیلئے تیار ہیں اگر ادھکش کہیں تو چرچہ کروا سکتے ہیں چرچہ کروائیے ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ اس ساتھ جیسا کہا کہ جیسی سہمت ہی بنے گی کٹھوڑ خانون بنانے کو بھی ہم تیار ہیں لیکن کٹھوڑ تم کا روائی ہم ضرور کریں گے راجناس سنگھ نے کٹھوڑ تم خانون بنانے کی بات کہ موسیقی موسیقی